بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے انٹوسیو تھوٹس کے بارے میں ایسے خیالات جو ہم نہیں چاہتے ہمارے ذہن میں آئیں اور جو ہمیں پریشان کریں یا جن کی وجہ سے جو ہے وہ ہم یہ سوچیں کہ یہ تو میں نہیں چاہتا تھا سوچنا لیکن پھر بھی میرے دماغ میں آیا یا یہ مذہب کے بارے میں ہو سکتے ہیں یا یہ کسی کو نقصان پہنچانے کے بارے میں ہو سکتے ہیں یا یہ خود کو نقصان پہنچانے کے بارے میں ہو سکتے ہیں کسی کے بارے میں سیکسول تھوٹس ہو سکتے ہیں کسی بھی طرح کی یہ تھوٹس ہو سکتے ہیں ایسے خیالات جو ہم نہیں چاہتے تھے ہمیں آئیں تھوٹ کی ویسے مختلف طرح کی جو ہیں وہ ٹائپس ہوتی ہیں اس پر میری مختلف ویڈیوز بنی ہوئی ہیں تو آج کی یہ جو ویڈیو ہے سپیسیفکلی انٹروسیف تھارٹس کے بارے میں ہے کہ ہم انٹروسیف تھارٹس ہوتے کیا ہیں جیسے کہ ابھی آپ کو بتایا گیا اور دیفرنس دیکھیں گے تھارٹ میں اور تھنکنگ میں اور پھر آپ کیسے جو ہے وہ اپنے جو ہے انٹروسیف تھارٹس کو کیسے سوٹ آٹ کر سکتے ہیں اور کیسے اس چیز کو جو ہے نا وہ ختم کر گیا اپنی زندگی سے اپنے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں انٹروسیف تھارٹس کو لے کے لوگ بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں اور یہ چیز ہوتی ہے کہ انسان ایک وقت آتا ہے اپنی لائف میں اتنا سٹک ہو جاتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ شاید میری زندگی بیکار ہو گئی ہے اور مجھے اس زندگی کو ختم کر دینا چاہیے میری زندگی جہانم بن گئی ہے میری زندگی اب کسی کام کی نہیں یہ مفتل طرح کے خیالات ہمارا جینا حرام کر دیتے ہیں یہ میری زندگی میں بھی چلے ہیں اور ان چیزوں نے مجھے بہت زیادہ تنگ کیا ہے اور ان کی وجہ سے میں نے اپنے بزنسز بھی ختم کیا ہوئے ہیں تو انٹروسیو تھوٹس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ خیال کیا ہوتا ہے یعنی کہ تھوٹ کیا ہوتا ہے اور تھنکنگ کیا ہوتی ہے خیال اور ہماری سوچ میں کیا ہوتا ہے خیال ایسی جو ہے وہ ایمیج کو کہتے ہیں جو ہمارے دماغ میں پاپ اپ ہوتا ہے جب کوئی بھی چیز ہم دیکھتے ہیں یا کوئی آواز سنتے ہیں یا کوئی چیز کھاتے ہیں یا کوئی چیز سونگتے ہیں یا کسی چیز کو ٹچ کرتے ہیں تو ہمارے دماغ میں کچھ ایمجز پاپ اپ ہوتے ہیں ان ایمجز کو خیالات کہا جاتا ہے اب جیسے سے وہ ایمجز پاپ اپ ہوتے رہتے ہیں ایسے ایسے سے ہمارے دماغ کے آگے پاپ اپ ہوتے رہتے ہیں ایک دن میں ایک انسان کو سکسٹی فائب تھاؤزنڈ سے لے کے ایٹی فائیو تھوزنڈ خیالات آتے ہیں اس میں نیگٹیو بھی ہوتے ہیں پوزیٹیو بھی ہوتے ہیں اس میں مفتری طرح کے خیالات ہوتے ہیں اب جو خیالات آپ کے دماغ میں پوپ اپ ہو رہے ہیں اگر کسی بھی خیال کو آپ نے پکڑ لیا مطلب ایسے چر رہے ہیں اور آپ نے کسی کو پکڑ لیا اور آپ نے اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا مطلب آپ کو خیال آیا کہ کہیں میں مر نہ جاؤں یا کہیں میں کسی کو مار نہ دوں تو آپ سوچنے لگ پڑیں گے کہ یار آپ سوچنے لگ پڑیں گے کہ یار میں کیوں کسی کو مار دوں گا میں تو ایسا انسان ہی نہیں میں نے تو کبھی کسی کے بارے میں برا نہیں سوچا یا مختلف طرح کی چیزیں آپ اس سے ریلیٹڈ آپ سوچنا شروع کر دیں گے تو وہ چیز بن جائے گی آپ کی سوچ خیال وہ ایمیجز پوپ اپ ہو رہے تھے آپ نے ان کو پکڑ لیا اور اس کو بنا لیا سوچ ریگلرلی بیسز پر ہمارا جو مائنڈ ہے وہ ہماری بارڈی کا 2% ہوتا ہے اور وہ ہماری بارڈی سے 20% اینرژی لیتا ہے اب جو ہم نے چیز پکڑ لیا اور اس کو سوچنا شروع کر دیا اور اس کے سوچنے کی وجہ سے ہماری اینرژی کا جو کنزمشن ہے وہ بڑھتی جائے گی اس سے کیا ہوگا ہماری بارڈی ویک ہوتی جائے گی اور ہمارا جو دماغ ہے وہ زیادہ سوچنا شروع کر دے گا اور وہ ان thoughts میں اولج جائے گا ان تھوٹس میں علجنے کی وجہ سے ہمارا دماغ ٹھیک سے کام نہیں کرے گا ہم ٹھیک سے جو ہے وہ فوکس نہیں رکھ سکیں گے کوئی بھی چیز کو سوچ نہیں سکیں گے اور اسی ایک الجن میں ہم جو ہے وہ الجے رہیں گے ہم چاہیں گے اس الجن سے باہر نکلنے کی پوری کوشش کریں گے اور جتنی زیادہ ہم کوشش کریں گے اتنی ہی زیادہ ہم انرجی لگائیں گے اور جتنی زیادہ ہم انرجی لگائیں گے اور وہ چیز وہاں سے سوٹوٹ نہیں ہوگی ہم اتنے ہی زیادہ پریشان ہو جائیں گے اور جتنے زیادہ ہم پریشان ہو جائیں گے ہم چاہیں گے کہ ہم اس چیز سے جان چھوڑائیں لیکن یہ چیز ہماری جان نہیں چھوڑے گی پھر وہ چیز ہماری او سی ڈیز میں جو ہے وہ کنورٹ ہو جائے گی مثلا کسی انسان کو جو ہے وہ گندگی کے بارے میں خیالات آتے ہیں کہ کہیں میرے ہاتھ تو گندے نہیں ہوگے تو وہ بار بار دھو کے ان چیزوں سے اپنے آپ کو جو ہے وہ کلیر کرنا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو سیٹیسفائی کرنا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو خوش کرنا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ چاہتا ہے کہ نہیں میں بالکل صاف ہوں لیکن وہ جتنے زیادہ ہاتھ دوتا ہے وہ اتنا ہی اس چیز کو لے کے پریشان ہوتا ہے کہ میں اتنے زیادہ ہاتھ کیوں دو رہا ہوں مطلب ایک خیال آیا آپ اس کے سائیکل کو سمجھے ایک تھوٹ آیا اس تھوٹ کے ساتھ آپ نے فیلنگز جوڑ دی یا تو رییکٹ کیا اس پہ یا تو ریسپاؤنڈ کیا یا تو آپ نے اس کو رییکٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو خیال آیا مجھے ہاتھ دونا ہے تو آپ نے فورا ہاتھ دونا شروع کر دیا ریسپاؤنڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا خیال آیا مجھے ہاتھ دونے چاہیے تو آپ نے اس پہ ریسپاؤنڈ کیا کہ میرے ہاتھ تو صاف ہے آپ نے رییکٹ کر دیا تو وہ ایک چین مزید آگے چلے گی اب اس میں کیا ہوگا یا تو آپ اس میں جو ہے وہ آپ اس جگہ پہ فائٹ کریں گے فلائٹ کریں گے یا فریز ہو جائیں گے یہ ہو جائیں گے آپ کے ایکشنز اب ایکشنز کے بعد جو بھی ہوگا وہ آپ کا اینڈ ریزلٹ ہوگا تو یہ پورا ایک چین چلے گا اگر آپ اس چین کو بریک کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو یہ ایک چیز کلیر کرنی ہے that is only your thought یہ آپ کا خیال ہے آپ کی سوچ نہیں یہ آپ نہیں یہ آپ نہیں سوچ رہے یہ خیالات ہیں جو خود بخود آ رہے ہیں اور یہ خیالات کسی کو بھی کسی بھی چیز کے بارے میں آ سکتے ہیں سو بہت زیادہ جو پریشان کن چیز ہے وہ تو وہیں ختم ہو گئی کیونکہ یہ خیال ہے یہ ریالٹی نہیں ہے ہم خیالات کو ریالٹی سمجھ کے ان کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں یہ ہماری سب سے بڑی گلتی ہوتی ہے ہمیں اس عادت کو روکنا ہے کہ خیال کو اور سوچ کو سمجھ کر چلنا ہے ابھی میں اپنی لائف میں بہت بڑا عرصہ جو ہے ان خیالات کو ریالٹی سمجھ کے ان کے پیچھے پیچھے باگ کے اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر کے آیا ہوں اور پھر میں ایک لائف کوچ بناوں پھر میں ایک مائن ٹرینر بناوں یہ وقت یہ سارا کچھ میرے لیے آسان نہیں تھا میں خود بچپن سے ہی بہت سی چیزوں میں سفر کرتا آیا ہوں میری ایک کتاب ہے How I Want My Life یہ میری کتاب آپ کو ویڈیوز کی فارم میں جو ہے وہ free free for all ہے یوٹیوب پہ ہر سنڈے کی رات کو سات بجے ہمارا ایک اپلوڈ ہوتا ہے آپ ذرا دیکھیں کہ میں نے لائف میں کتنی سٹرگلز کی ان ساری چیزوں کو overcome کرنے کے لیے اگر میں کر سکتا ہوں تو آپ بھی کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں intrusive thoughts کو لے کے intrusive thoughts کسی بھی چیز کے بارے میں ہو سکتے ہیں religion کے بارے میں ہو سکتے ہیں relationship کے بارے میں ہو سکتے ہیں کسی کو نقصان بن جانے violent کے بارے میں ہو سکتے ہیں suicidal ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتے ہیں intrusive thoughts آپ نے سمجھ لیا کہ thoughts کیا ہوتے ہیں اور intrusive thoughts کیا ہوتے ہیں اور thinking کیا ہوتی ہے اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی story شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ اور یہ ایک real life story ہے ایک انسان نے مجھے approach کیا کوچنگ کے لیے اور وہ مفتی طرح کی medicines وغیرہ کھا چکا تھا مفتی طرح کی اس نے مجھے بتایا کہ میرے اندر ایک ایسا خیال چلتا ہے کہ مجھے خیال آتا ہے کہ کہیں میں اپنی بیٹی کے ساتھ جو ہے وہ sex نہ کر دوں اور میں اس چیز کو لے کے بہت زیادہ سوچتا ہوں کیونکہ میں اپنی بیٹی سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں میرے خیال سے ہر باپ اپنی بیٹی سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے اور اس چیز کو لے کے میں بہت زیادہ depression میں رہتا ہوں میں بڑا stressful یہ بات میں نے اس کی پوری غور سے سنی پوری تسلی سے سنی اور میں نے جو باتیں اس کو بتائیں وہی باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر اس کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے آپ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے ہم سب کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے دیکھیں اگر آپ کہیں نا intrusive thoughts آپ کو زندگی میں نہیں آئیں گے تو یہ دنیا کی سب سے بڑی غلطی ہوگی اور یہ دنیا کی سب سے بڑی غلط بیانی ہوگی جھوٹ ہوگا کوئی بندہ آپ سے اگر یہ بات کرتا تو مجھے ابھی تک still intrusive thoughts کبھی کبھی آتے ہیں بٹ اب جو آتے ہیں بہت کم آتے ہیں ابھی مجھے جم میں میں اپنے دوست کے ساتھ تھا تو مجھے اس کے بارے میں intrusive thoughts آیا کہ اس نے مجھے اپنا والیٹ دیا اپنا آئی فون دیا اور والیٹ میں کافی زیادہ پیسے تھے اور اس نے گاڑی کی چابی بھی دے دی مجھے کہ اچھا یار میں جم لگا رہا ہوں یہ ذرا تھوڑی دیر دو پکڑ لے میں ذرا ایک سیٹ لگا لوں پھر ہم جو ہے وہ کٹھے جم سے باہر نکلتے ہیں آخری سیٹ تھا اس کا اور آخری سیٹ میرا میرے خیال میں خیال آیا کہ اس کو جو ہے نا میں پکڑ کے کچھ چیز مارتا ہوں اس کے سر پہ اور میں اس کی یہ آئی فون اور یہ دولت اور یہ ساری چیزے لے کے بھاگ جاتا ہوں اب یہ خیال کسی کو بھی آ سکتا ہے اگر یہ خیال کسی کو بھی آئے تو اس پہ کیا کرے گا وہ سوچے گا کہ یار اللہ کا دیا ہوا میرے پاس سارا کچھ ہے میں ایسا کیوں سوچ رہا ہوں آپ ایسا نہیں سوچ رہے it's only your thought تو اسی ایک چیز کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ آپ ایسا نہیں سوچ رہے it's only your thought یہ آپ کا خیال ہے یہی آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ جسٹ خیال ہے تو خیال کو سب سے پہلے ڈیل کرنا ہے it's only your thought یہ آپ کا خیال آئی یہ آپ کی سوچ نہیں ہے دوسری چیز آپ نے relax کرنا ہے تیسری چیز آپ نے اس سے resist نہیں کرنی آپ نے اس سے fight نہیں کرنی آپ نے اس سے flight نہیں کرنی آپ نے اس کو لے کے freeze نہیں ہونا آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے آپ کو یہی چیز realize کرنی ہے کہ یہ میرا خیال ہے بہت سے لوگ long breathing کرنا شروع کر دیتے ہیں بہت سے لوگ وہاں رکھ کے meditation کرنا شروع کر دیتے ہیں کیا کر رہے ہیں آپ energy مزید invest کر رہے ہیں تو آپ کیوں invest کر رہے ہیں simply خود کو normal کریں relax کریں بھائی یہ تو خیال ہے آئے گا چلا جائے گا اب مجھے جم میں بڑے intrusive thoughts آتے ہیں کہیں یار میں یہ weight جو ہے کسی کو اٹھا کے مار نہ دوں یہ کہیں کہ میرے اوپر weight نہ گر جائے کہیں میں گاڑی چلا رہا ہوں تو میں کسی میں ٹھوک نہ دوں یا کوئی مجھے میں نہ آ کے ٹھوک دے تو یہ common ہے یار thought thought ہے اب ہم نے سمجھنا ہے کہ کون سا ایسی information ہمارے دماغ میں گئی ہے ہماری five senses نے store کی ہے جس کی وجہ سے ہی ہمیں thought آ رہے ہیں اور کچھ میں illogical thoughts بھی آ جاتے ہیں کیونکہ یہ intrusive thoughts ان کی کوئی reason ہونا یا نہ ہونا کوئی common سی بات ہے کہ most cases میں reason نہیں بھی ہوتی تو اب ہم نے سوچنا ہے کہ اس کی جو ہے وہ reason کیا ہے اب جیسے اس آدمی کی story تھی اس آدمی کی یہ story تھی کہ اس نے college life میں ایک movie دیکھی تھی وہ movie یہ تھی کہ وہ انگلیش movie تھی تو جو آدمی تھا وہ اپنی بیٹی کے ساتھ سیکس پرفارم کر رہا تھا اور وہ ایک گندی فلم تھی جو اس بندے نے دیکھی اس لئے میں کہتا ہوں یار گندی فلموں سے avoid کرو یہ چیزیں آپ کے mind کو آپ کے patterns کو بہت disrupt کرتی ہیں اور یہ چیز اس نے پکڑ دی اور سوچنا شروع کر دی کہ کل کو کہیں میں بھی اپنی بیٹی کے ساتھ نہ کر دوں پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ان کو بیٹی سے نوازا بیٹی جوان ہوئی پھر اس کے جو ہے وہ body shapes بدلیں تو جب body shapes بدلیں تو یہ ان چیزوں کو پھر سوچتا تھا کہ یار اس نے ایسے کیا تھا اس نے ایسے کیا تھا کہیں میں بھی اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا نہ کر دوں تو یہ just ایک thought تھے تو یہی چیز میں نے ان سے کہی کہ آپ پہلے relax کریں یہ just your thoughts ہیں اب اس پہ جو ہے وہ آپ اپنی NLP technique بھی لگا سکتے ہیں اگر کوئی آپ کے mind میں کوئی ایسی information ہے جو آپ کو یہ سب کرنے میں تنگ کر رہی ہے یہاں جو thought ہے وہ اسی کے specific information کے based ہے تو آپ نے جو information store کی تھی وہ real کی form میں تھی وہ audio کی form میں تھی یا وہ کسی بھی sense کے form میں تھی یا وہ touch کی تھی آپ نے smell کی تھی آپ پہلے اس کا image دیکھیں اس کے image میں سے اگر ہم اس image کو black and white کر دیں گے اس کے colors کو dull کر دیں گے اس image کو چھوٹا کر دیں گے اگر ہم اس کے audio remove کر دیں گے کیونکہ یہ جو ہماری sub modalities ہوتی ہیں یہ image کو بہت بڑا یا چھوٹا کر دیں گے اگر ہم اس کو بہت بڑے image کو چھوٹا کر دیں گے تو جو ہمارا mind ہے اس کو notify کرنا بند کر دے گا اس کے بارے میں بار بار سوچنا بند کر دے گا so simple ہماری جو ہے وہ ایک ویڈیو بھی ہے کہ how to remove bad images آپ in detail کے لیے وہ دیکھ لیں لیکن میں آپ کو چھوٹی سی ایک جو ہے یہاں ایک demonstration کروا دیتا ہوں simply آپ نے آنکھیں بند کر رہی ہیں اور آپ نے پہلے وہ ویڈیو دیکھنی ہے جو ویڈیو آپ کے دماغ میں ہے جیسے ان بائی میں یہ example کے طور پر بتا رہا ہوں یہ religious بھی ہو سکتا ہے کسی بھی چیز کے بارے میں ہو سکتا ہے but it's only demonstration آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے آنکھیں بند کر لیں اور آپ نے اس ایک particular ویڈیو کو دیکھا جیسے ان کی تھی کہ یہ جب آنکھیں بند کرتے تھے تو ان کو نظر آتا تھا کہ یہ ایک movie دیکھ رہے ہیں اور اس movie میں جو ہے نا وہ ایک آدمی جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ بیٹی کے ساتھ کر رہا ہے اور یہی جو ہے وہ اپنے اوپر رکھ کے apply کرتے ہیں جو بھی آپ کی ویڈیو ہے سب سے پہلے اس ویڈیو کو گوھر سے دیکھیں جو feelings آپ کو آ رہی ہیں ان کو آنے دیں جو آپ کو like emotionally pain ہو رہی ہے آپ کو جو ہے وہ کہیں بھی body میں pain ہو رہی ہے اس body میں pain ان کو ویسے ہی آنے دیں اس کو روکیں نہیں آپ اس میں بہت زیادہ fight flight resist نہ کریں بس اس کو آنے دیں جب وہ image آپ کے سامنے آ گیا یہ آپ کی first try تھی اس کو آپ mind میں mark up کر لیں کہ آپ کو کیا کیا محسوس ہوا اب situation کو بدل دیں اس situation میں آنا ہے آپ نے کہ یہ بڑی common ہے یہ جو میں آپ کو کروا رہا ہوں یہ بڑی common اور بڑی simple سی میں نے کر کے آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو easily help ہو جائے آپ نے سوچنا ہے آپ ایک ٹی وی room میں آپ ایک drawing room میں ہے یا کسی بھی آپ کے ٹی وی launch میں یا کہیں بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے ایک ٹی وی ہے اس ٹی وی پہ جو ہے نا یہ ساری ویڈیو آپ نے چلانی ہے سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو relax کرنا ہے آپ کی physiology normal ہو آپ کی breath normal ہو آپ normal ہو آپ کا relaxation کا level بلکل 110% ہو کندے آپ کے جھکے نہیں ہو بلکل straight ہو آپ کا facial expression بڑھے normal سے ہو اب یہ ساری چیز اس ٹی وی پر چلائیں آپ اپنے ٹی وی room میں بیٹھے ہیں آپ کے سامنے ایک ٹی وی ہے ٹی وی بلیک این وائٹ ہے اب اس پورے image کو چلنے نے چلنے نے very nice very good آپ کا face smiling ہو آپ کا face smiling ہو میں چاہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو download کر لیں اگر اس پہ آپ کو add بھی display ہوں تو جب آپ اسے ویڈیو کو ویڈیو کو download کر لیں گے تو آپ کو add display نہیں ہوں گے تو اب آپ اس image کو چلنے دیں چلنے دیں چلنے دیں very nice اب اس image کو چلائیں گے لیکن اس بار ہماری جو volume ہے وہ بلکل بند ہوگی اور ٹی وی کا size پہلے سے تھوڑا سا چھوٹا ہوگا ٹی وی کا size چھوٹا کر دیں normal آپ کی breath ہو چیرہ آپ کا مسکراتا ہو اب اس image کو چلنے دیں بغیر volume کے اس image کو very nice very good چیرہ مسکراتا ہو آپ کا آپ normal ہوں آپ relax ہوں تیسری بار ٹی وی کا size بالکل چھوٹا کر دیں گے بہت زیادہ چھوٹا very nice very good چیرہ مسکراتا ہو آپ کا ناک سے سانس لیں ناک سے چھوٹے خود کو relax رکھیں جتنا زیادہ ہو سکے خود کو relax رکھیں very nice very good very nice very good very nice very good I'm sure اب آپ کی feelings بہت زیادہ بدر رہی ہوں گی بہت زیادہ بدر رہی ہوں گے اب آپ کے اس پورے منظر میں ٹی وی نہیں ہے اب سامنے صرف black ہے eyes بند کریں اور black image کو دیکھیں eyes بند کریں اور black image کو دیکھیں چیرہ مسکراتا آپ کا normal آپ کی breath ہو ہر چیز آپ کی normal ہو physiology آپ کی بالکل best ہو relax ہو breath آپ کی normal ہو خود ریلیکس کریں آپ کے اندر ایک طاقت ایک energy آ رہی ہے وہ image غائب ہو گیا وہ ٹی وی غائب ہو گیا آپ کی آنکھوں کے سامنے اندھیر ہے کچھ بھی نہیں ہے اب اس ٹی وی پہ بھی کچھ نہیں وہ ٹی وی نہیں ہے اس جگہ پہ کچھ نہیں اپنے آپ کو ہلکا ہونے دیں اپنے بہت ہی کم ہوا اپروکسی میٹلی وان اور ٹو پرشنٹ اگر آپ ٹین میں سے اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں اور اگر ہنڈر میں سے آپ اس کو کریں گے تو یہ آپ کو ٹین پرشنٹ لگے گا اور یہ آپ کی ریگلرل بسیسز پہ یہ ایکسرسائز ہونی چاہیے یہ چیزیں ڈیفائن کریں گی کہ آپ کو نیکس ٹائم انٹیوسیو تھوٹس جو آئیں گے وہ کتنے سٹرونگ ہوں گے اگر تو آپ خود پہ کام کرتے ہیں تو یہ اتنے منیمم ہوں گے کہ آپ کو تنگ نہیں کریں گے جیسے میرے ساتھ ویڈیو بنی ہوئی ہے اگر آپ ان ویڈیو پہ یقین رکھتے ہیں اگر آپ میری باتوں پہ یقین رکھتے ہیں تو اگر میری باتوں پہ یقین نہیں رکھتے اللہ پہ یقین نہیں رکھتے تو بلیم ہی آپ کو نہیں بدل سکتا پہلے اپنی یقین کو بلڈ اپ کریں خالی ان چیزوں سے انسان نہیں ٹھیک ہوتا اس کے بعد بھی بہت کچھ کرنا پڑتا سب سے پہلی چیز یہ اپنی ڈائیٹ کو ٹھیک کریں آپ کی ڈائیٹ میں سیراتونین رچ فوڈز ہونے چاہیے سیراتونین رچ فوڈز پہ میری ویڈیو بنی ہوئی ہے ان ویڈیو کو آپ دیکھیں کیونکہ جب بھی آپ انٹی ڈی پریسنٹ کی طرف جاتے ہیں یا ڈاکٹرز آپ کو انٹی ڈی پریس کرتے ہیں تو ان میں سب سے بڑے جو فارمولائز ہوتے ہیں وہ ایس آر آئیز کے ہوتے ہیں یعنی سیلیکٹیو سیراتونین ری اپٹیک انہیبیٹورز اگر ہم ان کو ڈائیٹ کے ذریعے پورا کرتے ہیں تو وہ آپ کو زیادہ بیسٹ ہیں لیکن جن لوگوں کا ڈائیٹ کے ذریعے یا نہیں ہوتا ان کو سب سے پہلے خود سے کوشش کرنی چاہیے پھر ان کو میڈیسنز کی طرف جانا چاہیے لیکن میڈیسنز کے ساتھ انسان کو خود سے کوشش لازمان کرنی چاہیے اگر آپ صرف میڈیسنز کی طرف بھی چلے جائیں تو وہ بھی غلط ہے اور اگر آپ خود سے کوشش نہیں کریں تو وہ بھی غلط ہے پھر گلتی آپ کی کسی اور کی نہیں ہے آپ جو دیسپینزا کی کتاب ہے اور قسم سے کمال کتاب ہے آپ کو نیند کے اوپر کام کرنا پڑے گا آپ کو ایکسرسائز پہ کام کرنا پڑے گا اگر میں اپنی زندگی بدل سکتا ہوں تو آپ بھی اپنی زندگی بدل سکتے ہیں مجھ سے نہ جانے کتنے لوگ کوچنگ لے کر ٹھیک ہو چکے اور اپنی زندگی کو بدل چکے میری ویڈیوز کو کتنے لوگ ویڈیوز پہ عمل کرنے سے آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں ایک بات یاد رکھئے گا میری کوشش یہی ہے کہ میں میکسیمم لوگوں کو صرف ویڈیوز کی طرف ہی ریکمینڈیشن دوں کہ آپ اپنا وقت لگاؤ آپ اپنے وقت سے بہتر سے بہترین ہو سکتے ہو میں جانتا مفتلی طرح کے لوگ ہیں وہ ایک روپے کی فیس بھی افورڈ نہیں کر سکتے میں جانتا ہوں بھٹی آپ کے پاس ٹائم تو ہے ان ویڈیوز کو بنانے کا مقصد صرف یہ یہ ہے میں میرا میں اپنی غلطی کو ایڈمیٹ کرتا ہوں کہ مجھے آپ کی باتوں پہ عمل کرنا چاہیے ساڑھے آٹھ لاکھ روپے ایک طرف تھا اتنا عرصہ اتنی پین اور بعد میں بھی اس نے انہی فری باتوں کی طرف عمل کرنے کی طرف وہ سوچا وہ میرے پاس کوچنگ کے لئے بھی آیا میں نے کہا نہیں سار فری میں باتیں لیں ان ویڈیو سے باتیں لیں میں سب لوگوں کو ایک چیز ریکمینڈ کرتا ہوں یار آپ فری میں ویڈیو دیکھو میں نے فری میں بنائی ہیں جن لوگ کے پا وقت نہیں ہے وہ پیسے ہو سکتا نہیں ہو سکتا ہماری بھی چیزیں ہیں سوسائٹی جتنا ان کو ہائپ دیتی ہے ان کا علاج آپ کے اندر ہے اس کے علاوہ بہت سی ڈیزیز ہیں جن کا علاج آپ کے اندر ہے مائیکل گریگر کی بات یاد آگی کہ آپ اپنی ڈائیٹ کے ذریعے اپنی مفتل طرح کی بیماریوں کو حل کر سکتے ہیں ڈاکٹر جو بھی جس چیز کو بھی سوچے گا وہ اس چیز کو پالے گا اگر ہم اچھی صحت کو چاہیں گے تو ہم پالیں گے چیز ہماری چاہت پر ہے چاہت ہی ہمیں عمل کرنے پر مجبور کرتی ہے یہی چیز law of attraction کہتا ہے اور یہی چیز پوری دنیا کے doctor مفتف طرح کہتے نظر آئیں گے جو پاور اللہ نے آپ میں رکھی ہے یقین کریں وہ پاور کسی اور میں نہیں رکھی آپ خود خود کو بدلنے کا اختیار رکھتے ہیں اور آپ کی زندگی کو بدلنے کا اختیار صرف آپ کے پاس ہے چلیں تو صحیح اٹھے تو صحیح اللہ سب ٹھیک کر دے گا تو ویڈیو کے اتتام یہی کرتے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں اسے دوسروں تک ضرور شیئر کریں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ